نو کو ہی سمجھے جائے آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کا رخ لیتے ہیں اندرونی سیاست کے حوالے سے یہ خبریں اب گردش کرنا شروع کر رہی ہیں ایک بار پھر سے امرجنسی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امرجنسی کا نفاظ ہو سکتا ہے اور امرجنسی لگنے کی صورت میں جمہوریت کو کس حد تک نقصان پہنچے گا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سید جاوید اقبال صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا موقف ان خبروں کے حوالے سے کیا ہے اسلام علیکم جاوید اقبال صاحب علیکم السلام جی جاوید اقبال صاحب یقیناً آپ کی بھی علم میں ہوگا کہ یہ جو ملک میں ایک بار پھر امرجنسی کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات چیز سامنے آ رہی ہے کہ امرجنسی لگانے کے حوالے سے بہت خبریں جو ہیں وہ اروج پر پہنچ گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آئندہ چند گھنٹوں میں میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس کے ا امکانات کو بہت پہلے سے تھے لیکن اب یہ کچھ واضح شکل استیار کر رہی ہے اور خاص طور پر یہ جو آج کا واقعہ سرگودہ کب ہوا ہے جی اور وہ بھی آپ سیل میں یہ بات ہے اور ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے بھی کہ سیکیورٹی فورسز کے اور گورنمنٹ انسکلیشن کے پر دسکشن کی حملے ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے اور اپنی اسمبلیاں ہیں وہ اپنی متجھ پوری کر رہی ہیں سولہ تاریخ کو نومبر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور حکومت جو بھی ہے یا جو بھی حکومت میں برسر اختیار لوگ ہیں جن پر یہ ذمہ داری آئے رہے ہیں کہ ملک کے اندر وہ امن و امان کو قائم رکھیں وہ اب کسی نہ کسی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور سنجیدگی سے میری مرادی ہے کہ کیونکہ چیزیں قابو میں نہیں آ رہی ہیں تو ابھی صرف امکان تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج رات کوئی ایسی چیز اگلے تنگلتوں میں جس کی طرف آپ نے خود بھی شارہ کیا ایسے ضرور رہانات ہو جائیں گے کہ کم از کم کم از کم اگر امرجنسی نافذ نہیں بھی کی گئی تو اس کے مکمل اشارے ضرور نہیں جائیں اچھا یہ بتائیے گا جاویز صاحب جس طرح کل مہترمہ بنظیر بھٹو نے بھی ایک واضح اشارہ دیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں امرجنسی کے حوالے سے جو ہے وہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی یعنی دبائی روانگی جو انہوں نے منسوخ کی تھی پھر ایک دم ان کا آج صبح جو ہے وہ دبائی جانے کا پلان ہو گیا دوبارہ سے انہوں نے دبائی جانا جو ہے وہ اپنا منسوخ کیا دوبائی دوبارہ انہوں نے جانا کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ واضح اشارے کل سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے مہترمہ بنظیر بھٹو کے اس فیصلے کو موخر کرنے کے بعد سے بلکل بلکل بلکہ ان کے جانے کا پہلے تو اعلان بھی نہیں تھا اس کے بعد ان کا اعلان ہوا اور یقا یق پر ان کے آج یہ فیصلہ آیا کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اگر میں گئی